الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں درود پاک پڑھنا یہ ہر امتی کیلئے بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ جل شانہو درود پاک کی برکت سے غاموں پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں گناہوں کو ماف فرماتے ہیں درود پاک پڑھنا یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہو جب اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو شورو اپنی ذات سے کرتے ہیں پھر فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں بے شک اللہ جل شانہو اور اللہ کی تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں تیسری نمبر پر ایمان والوں کو بھی شریک کرتے ہیں اس آمن میں تو بہت بڑی سعادت ہے جس کے زبان پر درود پاک جائی ہو جائی اور جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے اس کو درود پاک پڑھنے سے بے عشق ہے درود پاک پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے آئیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور چند اعمال درود پاک کے متعلق انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کروں گا آج جس درود پاک کے متعلق یہ درس میں دے رہا ہوں وہ درود شریف ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ جو حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے درود پاک کا یہ سیغہ نسائی شریف میں حدیث پاک کے حوالے سے موجود ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اس مبارک درود پاک کو اللہ جل لشانہو قصر سے پڑھنی کی توفیت نصیب فرمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے مگر کچھ ایسی سیغی جو درود ابراہیمی کی علاوہ ہے احادیث مبارکہ میں وارد ہے ان کو علماء کرام نے اور مشایخ نے چہلِ حدیث یا چہلِ درود کے نام سے مختلف کتابوں میں چپوایا ہے آسانی کیلئے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ یہ مختصر درود بھی ہے احادیثی بھی ثابت ہے اور اس درود ابراہیم کو روزانہ معمول بنائیں ایک وظیفہ درود ابراہیم کا یہ ہے کہ کم از کم ہزار مرتبہ اس درود ابراہیم کو معمول بنائیں بے شک آپ ایریک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ دو مجلسوں میں پڑھیں پانچ سو مرتبہ سبو پانچ سو مرتبہ شام کوئی شک جیسے ایسائیو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے تو روزانہ ہزار مرتبہ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اس کو معمول بنائیں میں یقین کے ساتھ قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو لازم پکڑا آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور آپ کو اس کی بھی انتہاب برکات و انوارات اپنی زندگی میں آپ اس کا مشاہدہ کریں گے قدم قدم پہ آپ کی وقت میں برکت آئے گی آپ کی رزق میں برکت آئے گی آپ کی اہل و عیال میں برکت ہی اتری گی اگر اللہ توفیق دے تو زندگی میں اس درود پاک کو وَصَلَّ اللَّهُ عَنَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللہ توفیق دے آپ کوشش کرے آپ محنت کرے جو سچے طالب ہوتے ہیں ان کی لئے محنت و مشقت و ریاضت و مجاہدہ یہ کوئی معنی نہیں رہتی ایک کروڑ مرتبہ وَصَلَّ اللَّهُ عَنَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ زندگی میں پڑھنے ہیں یہ بلایت کا درجہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت کا درجہ ہے اگر اب بار بار اب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جاتی ہوئے مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ بار بار حرمین کی حاضر ہی چاہتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَنَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ایسے مشایخ سے بھی ملا ہوں جن کو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زیارت خواب میں ہوتی ہے جو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ ایسا مبارک عامل ہے ایسا زبردست طاقتور وزیفہ ہے کہ آپ کے سارے غم اور پریشانی ختم ہو جائی آپ کی گناہ بھی اللہ معاف فرمائیں گے درود پاک سے اللہ بھی رضی ہوتا ہے درود پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتی سے خوش ہوتے ہیں آپ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ کو ناکامی سامنے نہ آئے کبھی ناکامی کامو دیکھنا نہ پڑے آئے درود پاک پہ آ جائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي یہ ایک کروہ مرتبہ پڑھ لیجئے جس نے پڑھ لیا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي یہ ایک کروہ مرتبہ اتنی برکات ہیں اتنی اس کی انوارات ہیں کہ میں اس کو جتنا بھی چاہوں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کیفیتیں دل کوئی محسوس ہوتی ہیں یہ ایک روحانی دنیا ہے یہ محبت کی دنیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی دنیا ہے ایسا وزیفہ کینہ جنل نہ انسان کیا آپ کو نقصہ دی پنچا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللہ جلل شاہ لہو درود پاک کی برکات ہم سب کو نصیف فرمائے